بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے کہ مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کی غداری دوگلے پن یزیدی فوج کے ساتھ مل کر اٹھارہ ہزار خطوط جو امام حسین علیہ السلام نے ابن زیاد کے سامنے کوفیوں کے لکھے رکھے تھے جنہیں جنگ کے بعد خیموں میں رکھے ہوئے ان کوفیوں نے آگ لگاتی تھی آپ فرماتے ہیں کہ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں بلکہ ایک خاموش اور ظالم امت کا نام ہے جہاں بھی ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ اور وہ لوگ کوفی ہیں سامین آج کی اس ویڈیو کا ہمارا مقصد ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی شہدائے کربلا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے کتنی عقیدت تھی اور آپ نے یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بایت نہیں کر سکتا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مجھ سکیں سامین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کی لازوال قربانی اور حق و باطل کا مارکہ مارکہ کربلا تاریخ انسانی کا وہ ناقابل فراموش واقع ہے جسے کوئی بھی صاحب شعور انسان نظر انداز نہیں کر سکتا اہل علم کے مطابق شعر اور شاعر کا لفظ شعور سے ہے لہٰذا جو جتنا باشعور ہوگا اس کے اشعار میں اتنی ہی گہرائی اور وسط ہوگی ہر دور کے شعورانیں واقعہ کربلا پر اپنے اپنے انداز سے روشنی ڈالی ہیں علامہ اقبال وہ عظیم شاعر ہیں جن کے شاعری عقل و شعور اور حقیقت ذات خداوندی سے برپور ہیں در حقیقت اقبال عارف تھے اور راہ فقر کے یعنی راہ فقر پر چل کر فقر کی انتخاب تک پہنچے پس مشرق کے بلند پایا عارف شاعر و فقر عاشق رسول و اہل بیعت ہونے کی حیثیت سے آپ کی شاعری میں واقعہ کربلا کو جو اہمیت حاصل ہے اس کی مثال نہیں ملتی علامہ اقبال نے مختلف نظموں اور غزلوں میں فرزند زہرہ کی قربانی کا ذکر بہت خوبصورتی سے کیا اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا واقعہ کربلا توحید پر یقین کا ایک واضح ثبوت ہے رب زلجلال کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں اس کا اظہار اس خوبصورتی سے کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ذات باری طالع سے اپنا رشتہ استوار کر لیا اس کی گردن ہر دوسرے معبود کی بندش سے آزاد ہو گئی یعنی جو لوگ حاضر و ناظر اور زندہ و قائم کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ نمرودوں فیرانوں اور یزیدیوں کے سامنے کبھی نہیں جھکتے ایک جگہ آپ پھر یہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ مسلمان خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں اور نہ ہی اس کا سر کسی فیران کے آگے جھک سکتا ہے واقعہ کربلا ایک عاشق کا اپنے رب کے ساتھ عشق کا معاملہ ہے کیونکہ عشق ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو بے خوف کر دیتی ہے یہ واقعہ عشق کی اعلیٰ ترین مثال ہے ورنہ عقل تو عشق کی نفی کرتی ہے علامہ اقبال نے ایک جگہ پھر فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کیا تُو نے سنا ہے کہ میدان کربلا میں عشق نے حفظ پرور اکل کے ساتھ کیا سلوک کیا یہاں عشق کے علم بردار حضرت امام حسین کو کہا گیا ہے اور یزید اور اس کا ساتھ لینے والے حوص پرور اکل کی علامت ہے آپ فرماتے ہیں یعنی مومن کی ہستے عشق پر موقوف ہے اور عشق کا وجود مومن پر موقوف ہے عشق ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اقبال نے عشق کے مدد یوں بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حیام یعنی موت ہے اس پر حرام بال جبریل میں اقبال عشق کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ صدقِ خلیل بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق راہِ حق میں عشق جس تیزی سے قدم اٹھاتا ہے عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی واقعہِ کربلا سرہ سر عشقِ حق کا مو بولتا ثبوت ہے آپ فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تباشہِ لبِ بامبی حضرت امامِ حسین کی شان ہے شانِ بے انتہا بلند ہے آپ نواسہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے لال ہیں آپ نے تسلیم و رضا کا وہ مقام حاصل کیا جو اپنی مثال آپ ہے علامہ اقبال نے آپ کی شان میں بہت خوبصورت اشار تحریر کیے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ امامِ عاشقانِ پورے بطول سروعزادِ زبستانِ رسول کہ امامِ حسین عاشقوں کے امام ہیں اور حضرتِ فاطمہ کے فرزند ہیں جنہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ میں سروعزاد کی حیثیت سے کی حیثیت حاصل تھی واقعہِ کربلا میں جن کے پورے گرونے کو قربان کر دیا گیا اور جن کا سر نیزے پر رکھا گیا علامہ اقبال اس عظیم حسدی کا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بیان فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر امت یعنی مدلتِ اسلامیہ کے اس شہزادے کی شان یہ تھی کہ حاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کند مبارک آپ کی سواری تھی سامین واقعہِ کربلا حق و باطل کا مارکہ ہے کربلا ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہِ حق کے نیے کا نام ہے یزید نے اللہ کے قانون اور شریعتِ مصطفی ورکاری ضرب لگانے کی کوشش کی فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا راستہ روکا اور قربانیاں دے کر اپنے نانا کے دین کو زندہ و جعوید کر دیا علامہِ اقوال اسی تناظر میں فرماتے ہیں یعنی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ حق قوتِ شبیری سے زندہ رہتا ہے اور حضرتِ امامِ حسین جیسی عالی مرتبہ کی حامل شخصیت ہی ایسی خدمت انجام دیتی ہے باطل شکست و نامرادی سے دوچار ہو جاتا ہے اور حق کا بول بالا قوتِ خیر سے ہوتا ہے جبکہ باطل قوتوں کا انجام سلط و خواری ہوتا ہے بظاہر امامِ حسین خاک و خون میں لطپت ہو گئے ان کا سرِ مقدس کربلا سے دمشق لے جایا گیا ان پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا لیکن درحقیقت وہ سرخروع و سرفراز ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ جب خلافت کا تعلق قرآن سے منقطع ہو گیا اور مسلمانوں کی نظام میں خوریتِ فکر و نظر باقی نہ رہی تو اس وقت امامِ حسین اس طرح اٹھے جیسے قبلے کی جانب سے گنگور گٹا اٹھتی ہے اور اٹھتے ہی جلد تھل کر دیتی ہے یہ گنگور گٹا کربلا کی زمین پر برسی اور ویرانوں کو لالا و زار بنا دیا امامِ حسین کی موجِ خون نے خوریت کا گلزار کھلا دیا امامِ حسین نے یہ جنگ صرف اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لئے لڑی تاکہ خلافت ان اصولوں کے مطابق قائم ہو جو قرآنِ مجید نے پیش کیے ہیں علامہ اقبال بھی واقعہِ کربلا کی اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر امامِ حسین سلطنت کے خواہان ہوتے تو اتنے تھوڑے آدمیوں اور معمولی سر و سامان کے ساتھ کیوں مقام آزمہ سے کوفہ کی طرف جاتے ان کے دشمن سہرا کے ذروں کی طرح شمار تھے جبکہ دوستوں اور رفیقوں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی یزدان کے اعداد کی ہے حروفِ عبجد کے حساب سے یزدان کے بہتر عدد بنتے ہیں امامِ حسین کے تمام ساتھی بھی کربلا میں بہتر تھے اقبال امامِ حسین کے مقصد کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں مفہوم جس کا یہ ہے کہ مومن کی تلوار ہمیشہ دین کے غلبہ و اقتدار کے لیے اٹھتی ہے امامِ حسین کا تلوار اٹھانے کا مقصد صرف شریعت کی حفاظت اور دین کو بچانا تھا اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہ تھی سامین اقبال کی نظر میں امامِ حسین حق و صداقت کا وہ میزان ہیں جو ہر دور میں حق و باطل کی قصورتی ہیں جب یزید نے بدینہ منورہ کے والی ولید اور مروان کے ذریعے امامِ حسین سے بائیت کا مطالبہ کیا تو آپ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیشہ حق و باطل کی جو ہمیشہ حق کی باطل پر فتح کو ثابت کرتا رہے گا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بائیت نہیں کر سکتا بے شک آپ انسان کامل تھے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے آپ کیوں کر باطل کے سامنے جھک جاتے جس کسی نے بھی کربلا کو دو شہزادوں کی جنگ کہا یا سمجھا وہ انسانیت اور اخلاقی اقدار سے بہت دور زلت اور پستی میں جا گرا کہان نوجوانہ نے جنت کا سردار اور کہان شام کے تخت پر بیٹھا ایک بگڑا ہوا عاشق و فاجر کہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن کا پھول اور کہان انسانیت کا دشمن آج حسین زمیر کی آواز بن کر بازمیر نفس کے رہبر ہیں حسینیت احترام انسانیت کا نام ہے جبکہ یزیدیت ظلم و جہر کا نظام ہے یزیدیت انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے موسیقا